وزیراعظم شہباز شریف نے ریکوڈک منصوبے کی تکمیل میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کر لی خصوصی اجلاس میں حکام نے بریفنگ میں بتایا فیزیبیلیٹی دسمبر دو ہزار چوبیس تک مکمل کر لی جائے گی ہر مہینے چھ ہزار کنٹینرز بندرگاہ تک جائیں گے ریکوڈک سے قومی شہرہ تک چالیس کلومیٹر کی لنک روڈ مائننگ کمپنی تعمیر کرے گی ملکی میشت کو پاو پر کھڑا کرنے کے لیے وزیراعظم کے بڑے فیصلے چہ اہم ترین شعبوں میں کابینہ کمیٹیاں تشکیل دے دی وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی کا فیصلہ واپس لے لیا وزیراعظم کو ای سی سی کا چیئمن مقرر کر دیا ای سی سی ارکان میں تجارت پاور پیٹرونیم کے وفاقی بسرہ شامل آئی ایم ایف کے مطالفے پر حکومت کا ڈرو مور ہے بی آر نے تاجوں کو ٹیکس نیٹ ملانے کی نئی حکمت عملی تیار کر لی ڈیلرز ریٹیلرز میریفیکچر اور ایمپورٹر کم ریٹیلز کی ریجسٹریشن لازمی خرار سکیم کے اطلاق یکم اپریل سے ہوگا پہلی ٹیکس وصولی پندرہ جولائی سے شروع ہوگی مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بلوی خبر سوئی نوڈرن گیس نے ایک ہی سال میں گیس کی قیمت میں تیسرا اضافہ مانگ لیا بلوں میں اونسطن ایک سو پچپن فیصد اضافے کا امکان اگرہ کل سمات میں فیصلہ کرے گا ذرائع کے مطابق سوئی نوڈرن نے چار ہزار چار سو نو سی فی یونٹ ایم ایم بی ٹی یو تجویز کی نیب نے داخلی اصلاحات کا پہلا مرحلہ متعارف کروا دیا شکایات کے منزفانہ طریقے نمتنے کے لیے نئی ہدایات جاری کرتی گئی ناکس اور غیر سنجیدہ شکایات کو قابل ادراک جرم سمجھا جائے گا درخواست گزار کی ساتھی تفصیلات بیان حلفی کے لیے ساتھ فراہم کی جائیں سینٹر حرفان صدیقی نے بانی پیٹھے آئے مطالبہ کرتے ہوئے ریکارڈ تلف کر لیا ایک سوناسی دنوں میں تیس لاکھ سیزائل روپے کا خرچہ صرف کھانی پر آیا مہربان فاری آئی خان کے تھانے کے انٹ میں رچ ہے مہربان فاری آئی خان کے تھانے کے انٹ میں رچ ہے نیجی کمپنی سے بات ہو گئی شہر سے ٹراپک کے رش کو کم کرنے کے لیے بھی اوٹی موڈل پر پینک چلنا ہے موڈل پر پینک چلنا ہے موڈل پر پینک چلنا ہے محمد بلال کو بیٹھے کے ہمرا گورنر ہاؤس بلایا نکد مالی مدد کی اور گورنر سن کامران خان ٹھانٹی سوری کی محمد بلال کی کفالت کرنے کا بھی یقین رمضان مبارک میں شیخ رنوش کی غریداری امتحان بن گئی مختلف شہروں میں سبزیاں پھال اور چکن سمیت ہر چیز مہنگی عوام ریلیف کو ترس گئے لاہور میں پیاس دو سو پچاس چگن کی چھے سو اکیس روپے میں فی کلو فروغ جاری لسن چھے سو پچاس ادرک سات سو روپے گزناوالا سمیت گئی شہروں میں پیاس کی ٹرپل سینٹری کیلہ دو سو پچاس سیب چار سو اور خربوزہ دو سو روپے تک فروغ نگانداروں کی منمانے ریٹ کوئی پوچھنے والا نہیں اب کوئی چیرمن سیلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا ساتوں کے ساتوں میمبر کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک میمبر کے پاس ہوتی ہے میجورٹی پر ڈیسین کریں گے ایک ڈیٹا کا بندہ ہے اور چار بن یہ ہیں ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیٹ کوچ تو سات لوگوں پر مشتمل یہ سیلیکشن کمیٹی ہوگی چیرمن پی سی بی نے کامی کرکٹ ٹیم کی ساتھ رکنے سیلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی وہاں بیاس محمد یوسف عبدالرزاق اور اسید شپیق شامل کامی ٹیم کا ہیٹ کوچ اور کپتان بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے چیرمن پی سی بی محسن نکوی کہتے ہیں نئی سیلیکشن کمیٹی کا کوئی چیرمن نہیں ہوگا تمام سات ارکان کے پاس یک سا پاور پوکی عسکری شبچات میں کارہائی نمائی انجام دینے والوں کی خدمات کا اطراف حیوان سطر میں تقسیم سزاد کی تقریب صدرہ سیولی زردارین ایرماشر تارک زیا ایرماشر غلام عباظ گھمن کو حلال امتیاز عسکری سے نوازا میجر جنرل واجد عزیز میجر جنرل عمر بشیر بھی عزاز پانے والوں میں شامل کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل وابر افتخار کی لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کی رہائش باہمد اہل خانہ سے ملاقات کی شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی کہا سید کاشف علی کی قربانی سنہری حروف میں لکھی جائے گی دی جی رینجر سندھ نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی قربانی کو خراچے تحصیل پیش کیا سابق شیئرمن پی سی بی اور سابق سیکرٹی خارجہ شہریار خان کو کراچی میں سپردخواہ کر دیا کہا نماز جنازہ موبال ہاؤس میں ادا کی گئی مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی موسیقی